سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر وَقَالَ بْنُ عَبَّاسِ شَانِ اَكَا اَدُوَّكَ شَانِ اَكَا کا مانا کیا ہے؟ اَدُوَّ دُشْمَن اور شان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس سے مراد عاص بن وائل ابو جہلیہ اُطبہ ہے لیکن عام مانا یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہے وہ آپ کے دور میں تھے یا بعد میں آئے وہ سب انجام کے اعتبار سے خائب و خاسر ہیں نامراد ہیں حدسنا آدم حدسنا شیبان حدسنا قطادا ان انا سن رضی اللہ عنہ قال لما ارج بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاس سمائی جب میراج پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف قال تو آپ نے فرمایا اتیتو علا نہر میں ایک ایسی نہر کے پاس آیا حافتاہو اس کے کنارے قباب اللؤلؤی مجوفا کہ وہ قبے تھے خالدار موتی کے چھوٹے چھوٹے جیسے گمبت سے بنے میں ہوتا ہے نا فقلتو ما حضا یا جبریل میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل قال حضا الکوثر فرمایا یہ ہے نہر کوثر جو انہ آتینہ کل کوثر کے پس منظر میں ہے حدثنا خالد بن یزید القاہلی حدثنا اسرائیل ان ابی اسحاقہ ان ابی عبیدتہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالا کہتے ہیں سألتوہ میں نے ان سے پوچھا ان قول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں انہ آتینہ کل کوثر کہ انہ آتینہ کل کوثر کا کیا معنی کوثر کیا ہے قالت نہرن کہنے لگیں یہ نہر ہے اوٹیہو نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شاتعہو علیہ درن مجوفن شاتعہو اس کے دونوں کے نعرے علیہ ان پر درن موطی ہیں مجوفن خولدار یعنی اندر سے کھوک لے آنیتہو اس کے برطنوں کی تعداد کا عدد النجوم ستاروں کی گنتی کے برابر ستارے کتنے ہیں گن سکتے ہیں ان گنت رواہ زکریہ و ابو الاحوص و مطرف ان ابی اسحاق تو انہ آتینہ کل کوثر کا معنی کیا ہے بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر اتا کی حدثنا یاقوب ابن ابراہیم حدثنا حشائم حدثنا ابو بشر ان سید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال فلکوسری ہوالخیر اللذی اعطاه اللہ ایاہو کہ قوسر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو اتا کی قال ابو بشر کل تو لسائید ابن جبیر ابو بشر کہتے ہیں میں نے سائید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگر تھے فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ انہو نهر کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے فِالجنتی جنت میں فَقَالَ سَعِيدٌ تو سعید کہتے ہیں انہرو اللذی فِالجنتی کہ وہ جنت والی جو نہر ہے مِنَ الْخَيْرِ اس خیر میں سے ہے اللذی آتاه اللہ ایاہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتا کی تو کوسر کا لفظ سے ہے یہ لغوی اعتبار سے کسرت سے ہے اس سے مراد خیر کسیر ہے جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں جیسے جنت میں نہر کوسر وہ اسی خیر کسیر کا حصہ ہے یعنی خیر کسیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوز وغیرہ اسی طرح حوز کوسر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا ہے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئے گئے اس حوز میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا اس طرح تطبیق ہو جاتی یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوسر کا معنی کیا ہے تو عمومی لغوی معنی کیا ہے خیر کسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیر کسیر ہی عطا کی گئی تھی اور پھر خصوصی معنی کیا ہے نہر کوسر اور حوز کوسر حوز کوسر میدان حشر میں ہے جس سے پانی آئے گا کہاں سے نہر کوسر سے اور نہر کوسر کہا ہے جنت میں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکر کسیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئیں یہ سب بھی خیر کسیر میں شامل ہیں دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیر کسیر میں شامل فتوحات بلند مقام اور ذکر کسیر نہر کوسر کی خوش خبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ پر نین سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کل کوسر فصل لربکا ونحر انہا شانیا کہو لبتر پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو حوض کوسر کیا ہے اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ حادیث ہمیں ملتی ہیں ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوسر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یا سنتا ہی رہتا ہے لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم تو ان کو ذرا دہرہا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور سنعہ کے درمیان ہے پھر اسی طرح یہ سطح زمین پر بہتی نہر ہے اندر کھڑوں میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوسر عطا کی گئی وہ ایک نہر ہے جو گویا کہ سطح زمین کے اوپر بہتی ہے حوض کوسر کی مٹی جو ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی خوشبودار اس میں کنکریاں بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے یعنی سطح پر ہوتی ہے نا کنکریاں پانی کی سطح پر تو وہ موتی تھے جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے دو پرنالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں یہ صحیح ترغیب و ترغیب سے یعنی دو پرنالے جو جنت سے پوٹتے ہیں ایک چاندی کا اور ایک سونے کا وہ اس حوز میں گرتا ہے حوز پر سونے اور چاندی کے برطن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ حوز کوسر پر سونے شاندی کے آپ ہو رہے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے اور پھر وہ برطن جنت کے برطنوں میں سے ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حوز کے برطن کس طرح کے ہوں گے آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برطن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بلکل بادل نہ ہو پھر وہ برطن جنت کے برطنوں میں سے ہیں اس کا پانی تھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے حوز کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا مسک سے زیادہ خوشبودار اس کے آپ خورے آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں پھر جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا سبحان اللہ یہ تاثیر ہے اس کی دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں یہ کھالو وہ پیلو یہ لگا لو تاکہ رنگ ساف ہو جائے اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا اس نہر پر پرندے بھی ہیں فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا لیکن کچھ لوگ حوضہ کوثر سے محروم رہ جائیں گے وہ کون ہیں جو بدت کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا آپ فرمائیں کہ یہ دور ہو جائیں دور ہو جائیں یہ ڈسکرپشن پڑھ کے پھر شوق بڑھ جاتا ہے اور سنت پر عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ سنت کا پابند بناے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں آپ کا اتباع کریں